حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ کی خانکہ سے ایک بڑا لنگر خانہ قائم ہو گیا تھا جہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح و شام اپنے پیٹ کی آگ بجھانے آیا کرتے تھے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ دستور تھا کہ وہ کبھی کسی بادشاہ وزیر یا امیر لوگوں کی نظر نیاز تحائف وغیرہ قبول نہ فرمایا کرتے تھے اس کے باوجود خانکہ میں شب و روز غریبوں محتاجوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی اور وہ آتے اور اپنا پیٹ بھر کر جایا کرتے تھے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ کا لنگر خانہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا امیر وزیر حاکم ریایہ سب حیران تھے کہ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے لنگر خانے کے اخراجات آخر کہاں سے پورے ہوتے ہیں بعض نے کافی سراغ لگانے کی کوشش کی کہ کسی طرح معلوم ہو جائے غریبوں کے تعام اور لباس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے مگر وہ سراغ لگانے میں ناکام رہے ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی خدمت گزاروں کو یہ خدمت سونپی تھی کوئی بزار سے اشیاء خردنی لاتا تو کوئی کھانا پکانے کا انتظام کرتا کچھ خادمین کھانا کھلانے پر معمور تھے ان خادمین میں سے ایک خصوصی خادم تھا جسے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ خریداری کے لیے رقم عطا فرمایا کرتے تھے یہ خادم حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا ایک دن ایک مالدار شخص نے اس خادم خاص سے کہا کہ سنا ہے کہ اتنے بڑے لنگر خانے کو چلانے کا انتظام خفیہ طور پر شہنشاہ ہندوستان اور دیگر عمراء اور وزراء کے سپرد ہے جو اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں اور شورت اور ناموری اس درویش کی ہوتی ہے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ خادم خاص اپنے پیرو مرشد کی ذات پر کیے گئے اس تنس کو برداشت نہ کر سکا اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا اور اس سے زبط نہ ہو سکا اس نے امیر شخص کو جواب دیا کہ کوئی امیر وزیر میرے پیرو مرشد کی عطاؤں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے اور انہیں کیا دے سکتا ہے میرے پیرو مرشد کو تو بادشاہ حقیقی غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے میرے شیخ کے مسلح کے نیچے دولت کا سمندر ہے جو بے رہا ہے روزانہ خرچ کے لیے جب بھی رکم کی ضرورت پڑتی ہے تو شیخ اپنے مسلح کا ایک کونہ اٹھا دیتے ہیں اور بے شمار خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے ضرورت مندوں کی خوراک اور لباس کی جتنی رکم درکار ہوتی ہے روزانہ لے لی جاتی ہے یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کو بطور انعام بخشی ہے مالدار شخص نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بے ساختہ بولا مجھے بھی ایک بار بس وہ دولت کا بہتہ سمندر دکھا دو جو تمہارے شیخ کے مسلح کی نیچے بے رہا ہے میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اس خادم خاص کو جو جوش جذبات میں آ کر اس راج کو فاش کر دینے کا بے حد صدمہ ہوا اس نے کامپتی ہوئی آواز سے کہا میرے شیخ کی قرامت کوئی تماشا نہیں جو تمہیں دکھاؤں یہ کہتا ہوا لرزت قدموں سے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدموں میں گر پڑا اور زارو کتار روتے ہوئے عرض کرنے لگا یا سیدی مجھے معاف کر دیں میں غستاخ ہوں مجھ سے غستاخی ہو گئی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا میرے دل نے یہ گوارہ نہ کیا کہ کوئی میرے شیخ پر تانہ زنی کرے میرے اس گناہ کو معاف فرما دے کہ میں آپ کے راز کو راز نہ رکھ سکا خادم نے مزید کچھ کہنا چاہا تو حضرت سلطان الہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے اسے معاف فرما دیا اور کہا کہ جو تم نے کہا تو کہا اب یہ بات کسی کو آگے مت کر